موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو یہ وہ مقام ہے جہاں پر بنی اسرائیل میں گوشالہ کا فتنہ پیدا ہوا تھا اور خیدنا موسیقی کے کوہ تور رخصت ہو جانے کے بعد حضرت حارون علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کیا تھا دوستو اس کا پورا واقعہ یہ ہے کہ غرق فراؤن کے بعد حضرت موسیقی صلی اللہ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر چل رہے تھے تو ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو اپنے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کر رہے تھے اور پرستش کر رہے تھے تو یہ بنی اسرائیل حضرت موسیقی صلی اللہ علیہ السلام سے کہنے لگے یعنی اے موسیقی ہمارے لئے بھی کوئی ایسا معبود بنا دیئے جیسا کہ انہوں نے بنا رکھے ہیں تو موسیقی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم عجیب جاہل قوم ہو اس طریقے سے جہالت کی باتیں کر رہے ہو یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں اس کا عمل برباد اور بیکار ہونے والا ہے تم اپنے اوپن اللہ رب العزت کے اتنے انعامات احسانات اور اکرامات نازل ہونے کے باوجود بھی ایسی جاہلانہ باتیں کر رہے ہو یہ کہہ کر سیدنا موسیقی صلی اللہ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آگے بڑھے اور ایک مقام پر جا کر ان کو ٹھہرا دیا اور فرمایا تم سب یہاں ٹھہرو میں اپنے رب کے پاس جاتا ہوں تیس دن بعد واپس آؤں گا اور میرے پیچھے حارون علیہ السلام میرے نائب اور خلیفہ ہو رہیں گے ہر کام میں ان کی اطاعت کرنا تو دوستو بتایا جاتا ہے کہ یہی وہ مقام یہی وہ جگہ ہے جہاں سیدنا موسیقی صلی اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ٹھہرایا تھا اور سیدنا موسیقی صلی اللہ علیہ السلام اللہ سے بات کرنے اور کتاب لینے کے لئے کوہے تور روانہ ہو گئے تھے چنانچ سیدنا موسیقی صلی اللہ علیہ السلام ان سے رخصت ہو کر کوہے تور پر تشریف لے گئے پہلے آپ نے تیس روزے رکھے آپ سے خطا سرزد ہوئی اس لئے دس دن بڑھا کر چالیس دن روزے کا حکم ملا آپ نے چالیس دن پورے کیے ادھر جب موسیقی صلی اللہ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے دیکھا کہ مقررہ مدت تیس روز گزر گئے اور موسیقی صلی اللہ علیہ السلام واپس نہیں آئے تو ان کو یہ بات ناغوار گزری ادھر حانون علیہ السلام نے موسیقی صلی اللہ علیہ السلام کے رخصت ہونے کے بعد اپنی قوم میں ایک خدبہ دیا کہ قوم فرعون کی بہت سی چیزیں جو تم نے لوگوں سے عاریتن مانگ رکھی تھی یا انہوں نے تمہارے پاس امانت رکھوا رکھی تھی وہ سب تم اپنے ساتھ لے آئے ہو اگرچہ تمہاری بہت سی چیزیں قوم فرعون کے پاس عاریتن یا ودیات کی تھی اور آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ ان کی یہ چیزیں ہماری چیزوں کے بدلے میں ہم نے رکھ لی ہیں مگر میں اس کو حلال نہیں سمجھتا کہ ان کے عاریت اور ودیات کا سامان تم اپنے استعمال میں لاؤ اور ہم اس کو واپس بھی نہیں کر سکتے اس لئے ایک گڑھا خدوا کر سب کو حکم دیا کہ یہ چیزیں خاص زورات ہوں یا دوسری استعمالی چیزیں یہ اس گڑھے میں ڈال دو حارون علیہ السلام نے اس سارے سامان کے اوپر آگ جلوا دی جس سے یہ سب سامان جل گیا اور فرمایا یہ اب نہ ان کا رہا نہ ہمارا رہا ان کے ساتھ ایک شخص تھا سامری یہ ایک ایسی قوم کا فرد تھا جو گوسالہ پرست تھے گائے کی پرستش کیا کرتے تھے یہ شخص بنی اسرائیل میں سے نہ تھا مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو یہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا یہ شخص اپنے ہاتھ میں مٹھی بھر مٹھی لیا آ رہا تھا تو حضرت حارون علیہ السلام نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں جو کچھ بھی ہے تم بھی اس گڑھے میں ڈال دو جیسا کہ انہوں نے ڈالا ہے تو اس نے کہا کہ حضرت جبرائیل یہ مٹھی جو میرے مٹھی میں ہے یہ جبرائیل امین کے نشان قدم کی مٹھی ہے میں اس کو اس شرط کے ساتھ ڈالوں گا کہ آپ یہ دعا کریں کہ میں جس مقصد کے لئے ڈالوں گا وہ مقصد پورا ہو جائے چنانچ اس نے مٹھی ڈال دی اور حسب وعدہ حضرت 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 علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ جو کچھ سامری چاہتا ہے وہ پورا کر دیجئے جب وہ دعا کر چکے تو سامری نے کہا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ سونا چاندی لوہا پیتل جو کچھ بھی اس گڑھے میں ڈالا گیا ہے ایک گائے کا بچھڑا بن جائے حارم علیہ السلام دعا کر چکے تھے دعا قبول ہو چکی تھی جو کچھ بھی اس گڑھے میں ڈالا گیا تھا سب کا ایک بچھڑا بن گیا یہ عجیب و غریب قصہ دیکھ بنی اسرائیل کی فرقوں میں تقسیم ہو گئے ایک فرقہ نے سامری سے کہا یہ کیا ہے سامری تو سامری نے کہا یہی تمہارا خدا ہے ایک فرقہ نے کہا ہم سامری کی اس بات کو اس وقت تک نہیں جھٹلا سکتے جب تک موسیٰ علیہ السلام حقیقت حال بتلائیں اگر واقع میں یہی ہمارا خدا ہے تو ہم اس کی مخالفت کر کے گنہگار نہیں ہوں گے اور یہ ہمارا خدا نہیں تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے قول کی پیروی کریں گے اور ایک فرقہ نے کہا یہ ایک شیطانی دھوکہ ہے یہ ہمارا خدا نہیں ہو سکتا حارون علیہ السلام نے یہ فساد عظیم دیکھا تو فرمایا یا قوم انما فتنتم بھی و ان ربکم الرحمن کہ اے میری قوم تم اس کے ذریعے فتنے میں پڑ چکے ہو و ان ربکم الرحمن یقینا تمہارا رب دو رحمن ہے فاتبعونی تو میرے راستے پر چلو میری اتبا کرو واتعو امری اور میرے حکم کی پاسداری کرو میرا کہاں مانو پھر انہوں نے کہا کہ یہ بتلائیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہوا ہم سے تیس دن کا وعدہ کر کے نکلے تھے چالیس دن پورے ہو رہے ہیں ہم سے وعدہ خلافی کر کے کہاں غائب ہیں تو ان میں سے کچھ بیوقوف انہیں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کو بھول چکے ہیں اس کی تلاش میں فیرتے ہوں گے کہیں اس طرح جب چالیس روز پورے ہونے کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی نصیب ہوا تو اللہ تعالی نے ان کو اس فتنے کی خبر دی جس میں قوم مفتلا ہو چکی تھی فرجعا موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام بڑے غصے اور افسوسناک حالت میں واپس آئے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اس غصے میں اپنے بھائی حارون علیہ السلام کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھیچے اور علواح تورید جو کہ کوہ تور سے ساتھ لائے تھے ہاتھ میں سے رکھ دیں پھر غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد بھائی کا عذر صحیح معلوم کر کے اس کو قبول کر لیا اور ان کے لئے اللہ سے استغفار کیا پھر سامری کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ تُو نے یہ حرکت کیوں کی تو اس نے طرح طرح کے ہیلے کرنے شروع کر دیے موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بدعا دی کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے تمہاری سزا یہ ہے کہ تُو لوگوں کو دنیا میں یہ کہتا فیرے گا کہ مجھے کوئی چھوو مت چنانچ کوڑ کی بیماری ہو گئی اس کو جس کے چھونے سے فوراں دوسرے کے بدن میں جراسیم فیلنے شروع ہو جاتے ہیں اور کہا یہ تو دنیا کا عذاب ہے اور موت کے بعد کا عذاب تو اور شدید ہے جس کا میں تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں وَنْزُلْ اِلَىٰ آلِحَكَ الَّذِي زَلْتَ عَلَيْهِ عَاقِفَا اور کہا کہ دیکھو یہ جو تیرا معبود ہے نا بچھڑا جس کی تم تمام دن عبادت میں لگے اڑھتے تھے لَنُحَرِّقَنَّهُ ہم اس کو آگ میں ڈالیں گے ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِلِيَ مِّنَّسْفَا پھر ان کے راکھ بنا کر دریا کے موجو کے حوالے کر دیں گے تو دوستو یہی وہ مقام ہے جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ فتنہ سامری اور بنی اسرائیل میں گوسالا کا فتنہ تو پیش آیا تھا یہی پیش آیا تھا دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ